بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے جبکہ جبکہ وہ دنیا سے جا چکے اور وہ زندہ نہیں اور صرف آپ ان کو مانتے یعنی عیسائی نہیں مانتے اور عیسائی جس کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے یعنی دونوں کے ووٹ حضرت عیسائی کی طرف دوسرا فرم یہ ہے کہ عیسائی زندہ ہے محمد مر چکے ہیں وہ صاحب شریعت ہیں صاحب کتاب ہیں وغیرہ وغیرہ تو کہا کہ اس اعتبار سے تو عیسائی بھی نبوہ زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ہم نہیں مانتے آپ مانتے ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں وہ زندہ ہیں صاحب شریعت ہیں خدا نے ان کو آسمان پر اٹھایا پیدا ان کی نبوہ زیادہ مضبوط ہوئی بنیدبت حضرت محمد کے امام نے فرمایا کہ میں اس عیسائی کو مانتا ہی نہیں ہوں میں اس عیسائی کو مانتا ہی نہیں ہوں جس عیسائی نے محمد مصطفیٰ کی رسالت و نبوت کی بشارت نہ دی ہو کیونکہ خود ہنچین میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے عیسائی کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ محمد کی نبوت کی بشارت دے اور اس کا نام احمد ہے لہذا میں اس عیسائی کو مانتا ہی ہوں بہرحال جو عیسائی آلیتہ و مبوت ہو گیا کہ واقعا یہ تو ہے کہ عیسائی نے محمد کے آنے کی بشارت دی ہے پیدا جب عیسائی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی نبوت میں شک کرنے والے پھر امام نے فرمایا میں اس عیسائی کو کیسے ماننے کیونکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسائی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خدای کے شریف ہیں کچھ ہستیاں جن میں حضرت جبرائیم حضرت مریم اور حضرت عیسائی تسلیس کے قائل ہیں کہ ان تینوں کو ملاو تو خدا کی طاقت بنتی اور یہ خدا ہیں پیدا حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس عیسائی کو کیسے ماننے کہ جو عیسائی ساری خوبیوں کے باوجود وہ نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے تو عیسائی عالم ایک مرتبہ تیش میں آ گیا اس نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عیسائی نماز نہیں پڑھتے تھے عیسائی روزے نہیں رکھتے تھے جبکہ عیسائی تو مستقل روزے سے ہوتے تھے تمام رات عبادت کرتے تھے عابد شب زندہ دار تھے امام نے کہا اچھا وہ نمازیں پڑھتے تھے وہ روزے رکھتے تھے مگر وہ نمازیں روزے کس کے لیے کرتے تھے کس کے لیے عبادت کرتے تھے اس لیے کہ جو عبادت کرتا ہے وہ ابن اللہ نہیں ہوتا ہے وہ عبداللہ ہوتا ہے یا اردو میں یہ کہا جائے کہ نبی اللہ کے بیٹے نہیں تھے حضرت عیسائی بلکہ اللہ کے بندے تھے اس لیے کہ اگر وہ خود خدا ہیں تو عبادت کس کے لیے ایک سلوات دیجئے محمد وعال محمد اس طریقے سے عیسائی عالم مبود رہ گئے اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور اس نے باقاعدہ یہ آواز دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعاً اس زمین پر غجتِ خدا بھی ہیں اور آپ فرزندِ رسول اللہ بھی ہیں